موسیقی 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 مزید اس طور کی ضرورت معصوص نہیں ہوتی لیکن حکم کی تعمیر کرتے ہوئے چند گزار شاہد تک نہ چاہتا میرے بھائی نے کہا کہ ازادی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے محمود اور دو سلیم تصمیر یہ امومی بیان کرتا ہے لیکن یہ چیز اوڈ ہے کہ ازادی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جو بلافیائی اور جسمانی ازاد اور دوسری ہوتی ہے فکری آزادی تو آج سے پچھتر برس پہلے ہم نے جگرافیائی آزادی کو غاصل کر لیا اور اس جگرافیائی آزادی کو حاصل کرنے میں لیے جو پروانیاں دی گئیں گے جو مشکتیں برداش کی گئیں گے جو مصیبتیں جھیلی گئیں گے اس کا تصور کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ابھی کچھ دیر پہلے میرے ساتھ بیٹھوے بزرگ ہیں آپ سب جانتے ہیں بابا سنگی تو میں نے اُسے ایک سوال دیا جس کے جواب جندر وہ ہو پڑی وہ فرمانے لگے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت میری بارہ یا تیرہ سال عمر تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے اپنوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا اپنی بہنوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو یہ عذابی کی جو قرب ہے جو پریشائی ہے جو مصیبت ہے جو قیمت انہوں نے چھکائی ہے اُس کا درد آج بھی یہ آدمی اپنے دل کے لیے محسوس کر رہا ہے اور وڑے سال پہلے دورہ حدیث والے سال استاذ یقوع توسل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسجد کے اندر میں گیا تو وہاں میں میں نے تحریکِ ازادیہ پاکستان کے ایک بزرگ سے گفتگو کی اب میں وہاں جہاں پہ وہ گفتگو دوراؤں کا نہیں لیکن وہ رو پڑا وہ چیخ پڑا مسجد کے اندر وہ کہنے لگا کہ ان دنوں کا کیا جاتا ہے ان سے اثرانوں کا کیا جاتا ہے جو آج ازادی کے گل کہتے ہیں جو آج سمجھتے ہیں کہ ہم نے ازادی اپنے زورِ بازو سے حاصل کی وہ اس نے کہا کہ ہم نے جیسے ازادی حاصل کی وہ آج بھی ہمیں یاد کیا تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جگرافیائی ازادی جسمانی ازادی تو حاصل کر لی آج سے مکتر ورس پہلے لیکن جو فکری آزادی ہیں ہم وہ آج تک حاصل نہیں کر سکے فکری آزادی کے تھی کہ ہم اس ملک پاکستان کے اندر اسلام کے آئین کے مطابق اسلام کے قانون کے مطابق اور اسلامی تعلیمات میں مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے ہماری سوج اسلامی ہوگی ہمارا لباس اسلامی ہوگا ہماری معاشیات اسلامی ہوگی ہماری اقتصادیات اسلامی ہوگی ہماری ڈیموکریسی وہ اسلامی ہوگی ہماری جو سوج ہے وہ اسلامی ہوگی ہمارے زندگی کا ہر شعبہ اسلامی ہوگا لیکن ہم جسمانی طور پہ آزادی حاصل کر کے یہیں پہ ٹھین گئے اور فکری آزادی حاصل کرنے کی طرف ہم نے توجہ نہ دی جس کی طرف شبیر احمد عثمانی توجہ دلاتے رہے اشرف علی تھانوی توجہ دلاتے رہے جس کی طرف اکابرین علماء دیوبن توجہ دلاتے رہے جس فکری آزادی کی طرف اکابرین عشاء توجہ دلاتے رہے اس فکری آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ذرا برابر بھی کوشش کر دی آج ہم ہمارے شہ ستان ہمارا قومی لیڈر ہمارا وزیر آزم ہمارا وزیر آلہ یا کمانڈر انچیف جب بات کرتا ہے تو میں سب سے وسط عدو احترام یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم انٹرنیشنل لاول پر دیکھنا ہمیں پڑتا ہے ہم نے مہگائی کرنی ہے تو انٹرنیشنل لاول کو دیکھنا پڑے گا فلا کام ہے تو ہمیں عالمی دنیا کے ساتھ دیکھنا پڑے گا ہمارے ہر خارجہ والی سے میں انٹرنیشنل لاول کو دیکھنا پڑے گا سیاست کے اندر انٹرنیشنل لاول کو دیکھنا پڑے گا اپنی عدلیہ کے اندر انٹرنیشنل لاول کو دیکھنا پڑے گا بھئی تم تو فکری آزاد ہوئے نہیں تم رہے غلام کے غلام دا دیکھو طالبان کی طرف ہمارے گریبی ہمسایہ ملک کے اندر جنوں کو پوری دنیا نے تصریر نہیں کیا لیکن وہاں کی معیشت جا کے دیکھو وہاں کی اقتصادیات جا کے دیکھو وہاں کی سیاست جا کے دیکھو وہاں کا امن و امان جا کے دیکھو کیوں کہ انہوں نے اغیار کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے انٹرنیشنل لوگوں کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے امریکہ کی طرف نہیں دیکھا رشیہ کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے ایران کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے انڈیا کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے دیکھا ہے تو صرف اور صرف رب جلال کی طرف نہیں دیکھا تم پچھتر سال سے یہ نعرہ لگا رہے ہو کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا لیکن اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو تم آج تک منحدن کرنے پر لگے رہے تم پچھتر سالوں کے اندر اپنے آئین کو اسلامی نہ بنا سکے اور انہوں نے جب افغانستان کو خطہ کیا تو دوسرے دن ہی اسلامی آئین کو نافذ کر دی کیوں؟ تم دیکھتے ہو غیروں کی طرف وہ دیکھے ہیں اللہ کی طرف اس لیے فکری عدادی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اغیار کی طرف نہ دیکھیں امریکہ کی طرف نہ دیکھیں یورپ کی طرف نہ دیکھیں دنیا کے کسی ملک کی طرف نہ دیکھیں کسی ورلڈ آرڈر کو نہ دیکھیں ہم دیکھیں تو صرف اور صرف انی الحکم اللہ لیلہ بس ہم اللہ کی طرف دیکھیں تو انشاءاللہ پاکستان کے حالات جیسے دیکھیں گے آپ کلوں کے اندر درست ہوگی ہیں آپ اگہ ی اندر ریوہ ہیں اگہ موسیقی